موسیقی ناظرکرام آج دن کا آغاز رانہ سنالا کے گرفتاری کے خبر سے ہوا آپ جانتے ہیں انٹی کرپشن پنجاب نے وارنٹ جاری کیے تھے وہ گئے تھے وہ تھانا مارگلا بھی گئے تھے چکر لگائے مگر بات نہیں بنی عدالت کے سامنے بتایا گیا کہ نہ تو رانہ سنالا انیورسکیشن کا پارٹ بن رہے ہیں نہ اسلام آباد پولیس ساتھ دے رہی ہے اس لئے آپ ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کا عمل شروع کریں عدالت نے کہا کہ توہین عدالت کی کاروائی کا آغاز نہیں کرتے آج وارنٹ گرفتاری پر اسلام آباد کا پتہ ڈال لیا گیا وزادہ داخلہ کا پتہ ڈالا گیا جس کے بعد انٹی کرپشن کی ٹیم پہنچی جج صاحب نے کہا تھا کہ ہر قیمت اور ہر صورت رانہ سنالا کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا چاہے اور پنجاب والے تو پہلے ہی تیاری کر رہے ہیں ہوا چودری نے پہلے ہی کہا تھا کہ لانگ مارچ کے وقت وہ لاہور کے مہمان ہوں اور ان کو موقع بھی نہ ملے کہ انہوں نے لانگ مارچ کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے بعد آج ٹیم تھانا سیکریٹریٹ پہنچے پولیس موبائل تھی اور دیگر جو پولیس کی گاڑی تھی اور انٹی کرپشن پنجاب کا عاملہ موجود تھا آج ان کے وارن گرفتاری تھی عدالتی حکم تھا کہ ان کو ہر صورت گرفتار کیا جانا ہے اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب ایک پولیس صوبے یا زلہ کی جاتی ہے تو کیا کہ اس کی آمد اور روانگی نوٹ کی جاتی ہے اور ان کے پاس جو آرڈر وصول کی جاتے ہیں تاکہ اس کی تعمیل کروائے جا سکے لیکن سوتحال یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر تماشا لگ گیا ہے تریک انصاف والے حمد دکھائیں حوصلہ دکھائیں رانہ سناللہ میں اتنی حمد نہیں ہے جب سے وارنٹ جاری ہوئے وہ منظر نامے سے فرار ہیں جیو نیوز عمران خان کے بارے میں تو کہتے تھے کہ وہ نامالوں مقام پر منتقل ہو گئے آج بتایا جیو نیوز ان کی لوکیشن اب موچوں کو تاؤ دینا بڑھ کے مانا بہت آسان ہے اس کے بعد اسلام آباد پولیس نے ایک تماشا لگا انٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم کو ان کی آمد روانگی جو ہے وہ روزنامچے کے اندر دفتر ریجسٹر میں درج نہیں کی حتیٰ کہ ان کو کہا گیا کہ آپ گاڑیاں تھانے سے باہر نکال لیں آپ تھانے سے باہر انتظار کریں تاکہ ہم رانہ سناللہ کو کسی صورت گرفتہ نہیں کروائیں گے یعنی اسلام آباد پولیس نے عدالتی احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا انٹی کرپشن پنجاب نے آج ہی کہا تھا کہ ان کے خلاف توہینی عدالت کی کاروائی شروع کر دیں لیکن عدالت میں ایک موقع اور دے دیا لیکن ایک بات واضح ہے کہ رانہ سناللہ کو سرنڈر کرنا پڑے گا وہ بے شک رہداری زمانت لیں لیکن اگر زمانت نہ لے کر وہ سرنڈر نہیں کریں اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے انٹی کرپشن پولیس سے پوچھا گیا کہ اب آپ کے پاس کیا لاحامل ہے انہوں نے کہا کہ آخری بار بہانے کیے گئے ہم عدالتی حکم کے ساتھ آئے ہیں اور اسلام آباد پولیس نے عدالت حکامات پر عمل کرنے سے انکار کیا اس وقت ہم دوبارہ جائیں گے اور ہم یہ بھی ممکن ہے کہ عدالت آج ہی ان کو توہینی عدالت میں گرفتار کرنے کا حکم دے توہینی عدالت کی کاروائی ہو سکتی ہے یا پھر کل جد صاحب کو بتا سکتے ہیں کہ ہم گئے تھے اور اسلام آباد پولیس رکاوٹ بن رہی ہے جس کے بعد ان کو اشتہاری بھی کرا دیا جا سکتا ہے اور ان کے خلاف توہینی عدالت کی کاروائی بھی ہو سکتی ہے اب یہاں پر ہوگا ذرا تحریک انصاف کا امتحان ذرا رانہ صلی اللہ نکلیں اسلام آباد سے اور پنجاب کے حدود میں داخل ہو کر دکھائیں بڑھ کے معنی بڑا آسان ہوتا ہے تحریک انصاف نے اکل سے کام لیا تو رانہ صلی اللہ جھاک کی طرح بیٹھ گیا اب تحریک انصاف کی گرفتاریاں کریں گے اب نونلی کی گرفتاریاں ہوں گی آپ ان کو گرفتار کریں گے تو آپ اپنے حلقے میں داخل نہیں ہو سکتے اب رانہ صلی اللہ اسلام آباد کے حدود سے باہر نکلیں تو گرفتار ہوں گے عدالت نے بھی خود آرڈر دیا ہے اگر رانہ صلی اللہ گرفتار نہ ہوئے تو کل ہوں گے اور ہر قیمت پر گرفتاری ہوگی اگر گرفتاری نہیں ہوگی تو توہینی عدالت اور اشتہاری بن جائیں گے اسلام آباد آئی جی نے غیر مناسب قسم کا رویہ اپنایا آپ اندازہ اس بات سے کریں کہ سابق اٹانی جنرل جو موں میں سے جھاگ نکالتے تھے ان کو معاون خصوصی احتساب اور داخلہ کا کلمدان سوپ دیا اب ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کون سا احتساب کروانا ہے ظاہری بات ہے وہ ہمیں تھوڑا سا علم اگلے دنوں میں ہو جائے گا لیکن سوتیال ان کے قابو سے نکلتے دکھائی دے گی ایک اور خبر یہ ہے کہ لاہور آئی کورٹ نے جاوے لطیف نے ریاست مخالی بیانات پر سنگل بینچ بنا دیا پنجاب حکومت نے پروسیکوٹر کے ذریعے جاوے لطیف کے اخلاف درخواست دائر کی تھی لیکن اس وقت تو سوتیال بدل چکی ہے ناظر کرم ہم آپ کو سب سے پہلے جو ساری خبریں جہانگیترین کے بارے میں ہم نے بتایا اور پھر ہم نے امران خان کیا کہا کہ امران خان کیا کر چکے ہیں وہ بھی بعد میں بات کریں گے پہلے بی بی سی نے بھی ایک خبر بریک کی وہ بھی بتائیں گے اور خان کے فون ٹیپنگ کے متعلق بتائیں گے یہ ساری باتیں یہ خبریں ایک لمحے کے لیے روک کر بتائیں کہ پاکستان اللہ کا شکر ہے دنیا میں ایک بڑی فوج ہے مسلمان ممالک کو جیسے چاہیے ہوتا ہے سعودی عرب سیکیورٹی ایگریمنٹ کر کے بیٹھا ہو لیکن ہمارے افغانستان میں نہ اس کے پاس بڑی فوج ہے نہ وہ اقوام مطدہ کے ممالک سے تسلیم کیا گیا لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ اس افغانستان نے روس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تیل کا اس میں تیل کے ٹرولر ہیں ہرات کے راستے افغانستان پہنچ گئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر تیل کی قیمتیں آپ آدھی ہو جائیں گے یہ بات طویل عرصت سے عمران خان کر رہا تھا لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب جانتے ہیں بی بی سی نے لکھا کہ کیا نواز شریف کی واپسی ساگڈار کی کارکردگی پر منحصر ہے بنادی طور پر بی بی سی نے بتایا کہ ساگڈار کو کہا گیا کہ آپ عوامی ریلیف عوام کو دیں تاکہ عوام کو لگے کہ حکومت بہتر ہے کہ یہ حکومت ڈیلیور کر سکتی ہے اس لئے آپ اس کے بعد الیکشن کی طرف چاہیں یہ کریں گے تو پھر آپ کو آئی ایم ایف پیسے نہیں دے گا آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ اگر آپ لیوی نہیں بڑھائیں گے تو آئی ایم ایف پیسے روک لے گا وہ اس حکومت کی کارکردگی بتائے کہ نہ سعودی رب اور قطر سے کوئی پیسے آئے صرف یہ کہ ادار کی جو رقم تھی اس میں اب ایکسٹینشن ملی ہے اس حکومت کو کوئی پیسہ نہیں دے رہا اس حکومت کی پریشانی عمران خان ہے عمران خان جو کہ اس وقت پلین چیٹ لے رہے ہیں بہت سارے ریپورٹرز جو نورلیگ سے ہیں وہ کہہ رہے کہ عمران خان کی نحلی ہوگی ایک سے زیادہ کیسے میں ہوگی اب ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کون سا احتساب کروانا ہے ظاہری بات ہے وہ ہمیں تھوڑا سا علم اگلے دنوں میں ہو جائے گا لیکن سوتحال ان کے کابو سے نکلتے دکھائی دے گی ایک اور خبر یہ ہے کہ لاہور آئی کورٹ نے جاوے لطیف نے ریاست مخالی بیانات پر سنگل بینچ بنا دیا پنجاب حکومت نے پروسیکیوٹر کے ذریعے جاوے لطیف کے اخلاف درخواست دائی کی تھی لیکن اس وقت تو سوتحال بدل چکی ہے ناظرکرام ہم آپ کو سب سے پہلے جو ساری خبریں جہانگیترین کے بارے میں ہم نے بتایا اور پھر ہم نے امران خان کیا کہا کہ امران خان کیا کر چکے ہیں وہ بھی بعد میں بات کریں گے پہلے بی بی سی نے بھی ایک خبر بریک کی وہ بھی بتائیں گے اور خان کے فون ٹیپنگ کے متعلق بتائیں گے یہ ساری باتیں یہ خبریں ایک لمحے کے لیے روک کر بتائیں کہ پاکستان اللہ کا شکر ہے دنیا میں ایک بڑی فوج ہے مسلمان ممالک کو جیسے چاہیے ہوتا ہے سعودی عرب سیکیورٹی ایگریمنٹ کر کے بیٹھا ہو لیکن ہمارے افغانستان میں نے اس کے پاس کوئی بڑی فوج ہے نہ وہ اقوام مہتدہ کے ممالک سے تسلیم کیا گیا لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ اس افغانستان روس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تیل کا اس میں تیل کے ٹرولر ہیں ہرات کے راستے افغانستان پہنچ گئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر تیل اب آدھی ہو جائیں گی یہ بات طویل عرصت سے عمران خان کر رہا تھا لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب جانتے ہیں بی بی سی نے لکھا کہ کیا نواز شریف کی واپسی ساگڈار کی کارکردگی پر منحصر ہے بنادی طور پر بی بی سی نے بتایا کہ ساگڈار کو کہا گیا کہ آپ عوامی ریلیف عوام کو دیں تاکہ عوام کو لگے کہ حکومت بہتر ہے کہ یہ حکومت ڈیلیور کر سکتی ہے اس لئے آپ اس کے بعد الیکشن کی طرف چاہیں یہ کریں گے تو پھر آپ کو آئی ایم ایف پیسے نہیں دے گا آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ اگر آپ لیوی نہیں بڑھائیں گے تو آئی ایم ایف پیسے روک لے گا کوئی اس حکومت کی کارکردگی بتائے کہ نہ سعودی رب اور قطر سے کوئی پیسے آئے صرف یہ کہ ادار کے جو رقم تھی اس میں اب ایکسٹینچن ملی ہے اس حکومت کو کوئی پیسہ نہیں دے رہا اس حکومت کی پریشانی عمران خان ہے عمران خان جو کہ اس وقت کلین چٹ لے رہے ہیں بہت سارے رپورٹرز جو نولیگ سے ہیں وہ کہہ رہے کہ عمران خان کی نہاہلی ہوگی ایک سے زیادہ کیسے میں ہوگی